بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر چیمہ پیورز آج پر آ چکے ہیں شہان آٹوس پر اور آج ہم آپ کو دینے والے ہیں ایک ریویو ریویو نہیں بلکہ ہم آپ کمپیر کرنے والے ہیں یونائٹڈ پاکستانی میڈ چائنا موٹسائکل جیسے ہم بولتے ہیں ویڈ جولٹا اچھا لوگوں نے کچھ ریویوز بنائے ہوئے ہیں ہونڈا ویڈ جولٹا دیکھیں یہ نانصافی ہے کہ آپ جولٹا کو ہونڈا سے کمپیر کریں بکوز یہ ایک چینہ کی باڈی پر سیٹل کیا ہوا موٹسائکل ہے آپ اسے کمپیر کر سکتے ہیں چینہ کے ساتھ ہونڈا کے ساتھ اگر آپ نے کمپیر کرنا اس کے میکنزم پر بات کریں آپ پوری بائک کو کمپیر نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو ویڈیو کی طرف لے چلتے ہیں چلے دیکھتے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں جی سب سے پہلے جی دیکھتے ہیں جی یونائٹڈ کی طرف یونائٹڈ کی اگر میں بات کروں تو ٹیپیکلی ریس اور بریکس گیرز اسی کے براکس میں اگر جولٹا پہ جاتا ہوں تو جولٹا پہ اگر آپ دیکھیں تو ریس سیم لیکن یہ تھوڑی سلو ہو گیا آپ کو بیس بنانے پڑتی ہے یعنی کی جیسے آپ الیکٹرک اگر آپ نے چیزیں یوز کیونے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک دم سے یہ اس طرح بوسٹ نہیں پکڑتا ایک دم سے وہ پک نہیں دیتی اس کو آپ کو گریجولی ریس کو انکریز کرنا پڑتا ہے ریس کو تو یہ ایک لائٹ پوش ہے اور یہ ایک انسٹنٹ پوش ہے جس سے جو گیر کی وجہ سے بھی اس ہوتا ہے میں اگر آپ کسی بچے کو بائک دیتے ہیں جو فرسٹ ٹائم بائک یوزر ہے وہ جیسے گیر لگاتا ہے تو وہ ایک ویلنگ والی سیٹریشن ہاتی ہے اگلا ویل ہوا میں ہوتا ہے اور بندے کے گرنے کے چانسے لیتے ہیں سب سے جو پہلا اڈوانٹیج ہے وہ جولٹا کو جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے آپ کسی بھی طرح کے بندے کو جولٹا تھما سکتے ہیں یعنی کہ آپ بچے کو بھی دے سکتے ہیں آپ بھوڑے کو بھی دے سکتے ہیں یا فرسٹ یوزر کوئی بھی ہے بچے سے مراد اٹھارہ سال سے اوپر میں اس کو کلیر کروں میں کسی کو مسکرائیڈ نہیں کرنا چاہتا مسلیڈ نہیں کرنا چاہتا آپ کسی کو بھی نیو یوزر کو آپ دے سکتے ہیں یہ بائک یہ فرسٹ ڈوانٹیج ہے بریک کی بات کریں تو بریکس دونوں میں جو لگی ہوئی ہیں وہ سپرنگ بھولی بریکس آگ rebuilt اگر وہ خیرت سیک Jared�� par بریکی ہیں جبکہ میں بات کروں too jolta کیAKE بریک لیک سیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا یہ ہے اس کی وجہ چیزہ سے sech sale thì یہی ہے کہ ہیں یہ زینہ سپیال میں ہوتی ہیں یہ زینہ سپییڈ لیتی ہے یہ کیونکہ اسی تاک جاتی ہیں نوے تاک بھی جاتی ہیں بلکہ کچھ کے میٹرز تو سوگ ہی بھی کرتے ہیں سپیڈ جوگر آپ کلکلیٹ کریں تو وہ ستر اسی کے قریب نوے قریب ہوتی اسی وجہ اس کو سیونٹی بولا جاتا ہے تو اس کی سپیڈ ابھی تک سیونٹی تک گئی ہے لیکن اگر آپ ایفریج لی بات کریں تو ایکزیک سیونٹی نہیں ہے سکسٹی کے راؤنڈ باؤٹ ہے لیکن کمپنی کے ارئے سیونٹی سو اممال لگتے ہیں اگر وہ سیونٹی ہے تو یہ نائنٹی ہے اور نائنٹی کی سپیڈ پہ بریک تھوڑی سی ہارڈ ہمیں چاہیے تو یہاں پہ یونٹیٹ کا نمبرز ہیں لیکن اگر اس کے میکنیزم کی بات کریں تو میکنیزم کے لحاظ سے بریک بلکل اوکی ہے اچھا آگے بات کر لیتے ہیں جی اس کی فیول کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں جولٹا ایک الیکٹرک بائیک ہے تو اس کے اندر جو فیول یوز ہو رہا ہے وہ فیول الیکٹرک کی فارم میں یوز ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کو چارجنگ کرنی پڑتی ہے اور جب کہ یونٹیٹ میں آپ کو فیول یعنی پیٹرول یوز کرنا پڑتا ہے تو اگر ہم جولٹا کی کنزپشن کی بات کریں تو جولٹا کنزیوم کرتا ہے دو سے تین یونٹ جو غالبا بنتے ہیں چالی سے پنتالیس روپے جس میں وہ چلتی ہے جی ففٹی ٹو سیونٹی کلومیٹر اگر ہم ففٹی کلومیٹر سے بھی لگاتے ہیں تو یہ آپ کو ون روپیز پر کلومیٹر تقریبا میں اب تھوڑا سیکسیڈ کر رہا ہوں اس بات سے کہ یہ ایک روپے سے بھی کم کلومیٹر کرتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں یونٹیڈ کی تو فیول جو پیٹرول ہے ہمارا وہ ڈیٹھ سوڑ پر لیٹر چلا گیا اور اس حساب سے یہ چالیس کلومیٹر رکالتی ہے تو آپ کو تقریبا یہ تین روپے سے چار روپے سے تین ساڑھے تین روپے میں آپ کو ایک کلومیٹر پڑتا ہے اس پہ اب آگے بات کرتے ہیں جی کیونکہ یہ انجن ہے تو فیول جوز کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور خرچے بھی ہیں جیسے کہ آپ کو اس کا ٹیوننگ کا خرچہ ہے ٹیوننگ سے برات کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹیوننگ جی آورال ٹیوننگ یہی ہوتی ہے آپ مبلائل چینج کر رہے ہیں آپ جی پیچھے سے تیل گوا آ رہے ہیں آگے تیل نہیں ٹیوننگ کا مینز یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی وہ نٹس ان بلوٹس جو بھی آپ کے لوس ہوئے ہیں آپ اس کو میکینیکلی دوبارہ واپس اسی جگہ پہ ٹیون کریں جیسے آپ چینلز کو ٹیوننگ کرتے ہیں ٹی وی پہ سیم وہی چیز ہے کہ آپ واپس اس کو اسی حالت میں لاؤ کے کرے گا تو اس کو ٹیون کہتے ہیں آپ بائیک کو ٹیون کرتے ہیں ٹیون یہ بھی ہوتا ہے ٹیوننگ اس کی بھی ہوتی ہے لیکن اس کی ٹیوننگ میں فرق کیا ہے اس میں آئل یوز ہوتا ہے لیبریکنٹ یوز ہوتا ہے جبکہ جولٹا میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو صرف پیچ ہیں کچھ نٹس ہیں آپ کو وہ ٹائٹ کروانے ہوں گے اور وہ چل رہی ہے آپ کی اس کا ٹیوننگ کا خرچ ہے جو دو سو سے تین سو روپے پر منت تقریباً جاتا ہے اور اس کے اندر جو موبل آئل ہے اگر آپ موبل آئل کو ٹیوننگ میں ڈالیں تو وہ بھی تقریباً تین سو یعنی کہ چھ سات سو روپے یہ اور سو دو سو روپے آپ اوپر بھی لگا لیں جو کوئی چیز نہیں ڈلنی ہے تو ایک ہزار پر روپے میں تقریباً یہ جاتا ہے جبکہ جولٹا تقریباً آپ کو دو سو روپے پر منت میں پڑ جے گا اس حساب سے اور اس کے علاوی جو بات کریں جی ہاں اس کی تین سے چار ماہ کے بعد غالباً چار ماہ پانچ ماہ بھی آپ کر لیں تو آپ کو اس کا چین گراری سٹ چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر جیوس ہو رہی ہے کیم کی جیوس ہو رہی ہے تو آپ کو وہ چیزیں جو انا چینج کرنی پڑے گی جیسے وہ ڈیلا ہوتا ہے یہ آپ کو جیوسو چینج کرنا پڑے گا جس کا خرچہ تقریباً پندرہ سو کے گلگ بگ ہے اور جبکہ جولٹا میں یہ سین نہیں ہے آپ کے وہ پندرہ سو بھی بچتے ہیں چار ماہ کے بعد ایفریجلی ایک سال کے بعد آپ کو تقریباً چھ سات ہزار پے کا فرق یہ بھی بلتا ہے اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی جولٹا کی بیٹری کا یعنی کہ سب سے جو مین چیز ہے کہ جولٹا کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی لائف کتنی ہے کیونکہ اس کے اندر جو مین چیز یوز ہو رہی ہے بیٹری ہو رہی ہے تو اس کی بیٹری جو اگر میں پہلے آپ کو تھوڑا سی فگرز کلکلیٹ کرواتا ہوں کہ دو سے ڈھائی روپے آپ کے پر کلومیٹر بچ رہے ہیں جو سالانہ اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کا تقریباً تقریباً چالیس سے پنتالیس ہزار پے کا خرچہ جو ہے وہ بچ رہا ہے سب سے پہلے جی فیول پر بچ رہا ہے اس کے بعد نو ہزار پے میں تقریباً آپ کو ایک سال کا بتایا ہے آپ کے چین گراری کا اگر نو نہیں ہے تو چھے تو منیمم ہے تو وہ آپ کا بچ رہا ہے اس کے بعد آپ کا جو موبلائل ہے ٹیوننگ ہے وہ بچ رہی ہے یعنی کہ آپ تقریباً ساٹھ سے پینسٹس ہزار پیا بچا رہے ہیں ایک سال کا جولٹا میں جبکہ اس کی بیٹری ہے تو وہ پچیس ہزار میں چینج ہو جاتی ہے کمپنی اس کی سال کی گیرنٹی تو دے رہی ہے چینج کی اس کے بعد کمپنی ریپیر بھی کر جاتی ہے اور آگے جو جولٹا میں لیٹیم بیٹری آ رہی ہے اس کی پانچ سال کی ورنٹی ہے جس کے وجہ سے یہ آل ڈیوریبل ہو جائے گی مانا جاتا ہے کہ پٹرول کی پرائز بڑھ رہی ہے بجلی کی پرائز بڑھ رہی ہے لیکن اگر کمپیر کیا جائے تو پٹرول کی پرائز بہت زیادہ اکسیڈ کر چکی ہے بجلی کے نسبت کیونکہ یہ تین سے چار یونٹ لے گئے دو سے تین یونٹ لے گا جبکہ یہ آپ کو ایک لیٹر میں چالی سے پنتالیس کلومیٹر دے گا جو پھر بھی بہت زیادہ ایکسپنسیف ہے تو آگے الیکٹرک کا دور ہے تو اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جھولٹا ہی سلیکٹ کرنی چاہیے تھوڑا سابس کی باڈی اند شیپ کی بات کر لیتے ہیں اندہ لاشتاک ہے جلدی سے ہر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو سیم لوک یہ بھی وہی چینہ ٹاپے سیم چینہ باڈی شاکس ایڈجسٹیبل اس کے شاکس بھی ایڈجسٹیبل سیم کیونکہ اس کو سیم اسی طرح کی لوکل بائک پہ ہی ڈیزائن کیا گیا جلدہ کو پرائس کی بات کرتے ہیں یونٹیڈ یا یونٹیڈ جیسے جو بھی کنگ ہیرو روڈ پرینس اس طرح کی جو بائکس ہیں اس کی جو پرائس ہے وہ ترے سر ہزار سے اٹھا سر ہزار تک جا رہی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی بائک میں چلے جائیں ساٹھ سے ستر کے درمیان یہ بائک رہ رہی ہے جبکہ جولٹا کی بات کریں تو جولٹا کا جو سیمپل ویریانٹ ہے وہ آ رہا ہے آپ کو پچاسی ہزار روڈ میں لیکن میرے سامنے کھڑا ہوا ہے جی سپیشل ایڈیشن جو پچانوے ہزار روڈ میں یعنی کہ یہ اٹی فائیو سے نائنٹی فائیو کے درمیان لائے کرتا ہے اب اس کے اندر آپ کو چالیس سے ساٹھ ہزار پے کی بچتہ ایک سال کی آ رہی ہے اگر آپ کی یوزیج نورمل ہے چالیس سے ساٹھ ہزار پے کی بچتہ آپ کو ایک بائک دے رہی ہے جولٹا کی بنسبت ہے یہ آپ پرائس بچائیں گے تو میرے لحاظ سے آپ کو دور کی جدت کو سمجھنا جائیے آپ تکنالوجی کو فالو کریں اور میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ جولٹا کی طرف مووو ہوں یہ دوسیان آپ کا ہے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے میسیج ہے بھی کنوے کیجئے اور اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے اور کسی چیز کے بارے میں سجیشن دینا ہے تو میں آپ کا سجیشن کا انتظار کروں گا آپ کا ہوسٹ عمر چیما آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہے گا اسلام علیکم